ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیڈن پیج دوستو آپ کبھی نہ کبھی کسی شپ میں بیٹھے ہی ہوں گے یہ کشتیاں اپنی خصوصیات میں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں کوئی سمان ایک ملک سے دوسرے ملک لی جانے یا مشنیہ پکڑنے یا سہر و تفریق کے کام میں بھی استعمال ہوتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے جہاز کے بارے میں بتاؤں گا جو پہلی بار پاکستان کی کسی کمپنی نے خریدا ہے دوستو اس کروز شپ کو سن 1993 میں اوسترک کروزس نامی کمپنی نے بنوایا اور اس کا اوسترک رومینٹک کا نام رکھا گیا یہ جہاز اپنی خصوصیات اور خوبصورتی میں سب سے الگ تھا اس جہاز کو سہر و تفریق کے کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا یہ جہاز چارڈ ڈیسل انجن پر مشتمل چودہ فلور اور تقریباً چودہ سو کمرے سویمنگ پول پلے ایڈیا سیون سٹار ہوتل شاپنگ مال اور بہت سی چیزیں موجود تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس جہاز میں ایک چھوٹی سی دنیا آباد ہو لیکن سن دو ہزار نو میں اس جہاز کے ایک الیکٹر جنریٹر میں آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے بہت سی تباہیاں ہوئیں اور کچھ عرصے کے لیے یہ جہاز روک دیا گیا پھر سن دو ہزار کیارہ میں اس کمپنی نے نووے ملین ایوروز خرج کیے جو دوستو آج بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اس جہاز کو بہت سے جدید خصوصیات سے راستہ کروایا دوستو اب اس جہاز کا نام کوسٹر رومینٹکا سے تبدیل کر کے کوسٹر نیو رومینٹکا رکھ دیا گیا یہ جہاز ایک دفعہ پھر اپنے شاہیکین کو اپنی طرف مائل کرنے لگا کیوں یہ جہاز پھر اپنے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا دوستو سن دو ہزار بیس اس جہاز کے لیے بہت برا سال بنا جب کورونا وائرس نامی وفا پوری دنیا میں پھیل چکی تھی یہ جہاز گھاٹے کا سودا کرنے لگا جس کی بنا پر اس سے سلسٹیل کروسیس نامی کمپنی کو اچھے دام میں فروغ کر دیا گیا اس کمپنی نے اس جہاز کا نام سلسٹیل ایکسپیرینس رکھ دیا اب اس جہاز کو سمندر میں تیڑتے ہوئے ستائیس سال گزر چکے تھے دوستو ایک پانی کے جہاز کی عمر زیادہ سے زیادہ بیس سال ہو سکتی ہے ورنہ اس جہاز سے کبھی بھی نقصان پہنچنے کا خچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس جہاز کو توڑنے کا فیصلہ کر دیا اور یوں یہ پاکستان کی ایک کمپنی نیو چوائس انٹرپرائز نے اسے خرید لیا دوستو یہ جہاز اتنے عرصے بعد بھی خوبصورت تھا جس کی بنا پر اس کمپنی نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سہر و تفری کے لیے بھی رکھنا چاہا لیکن یہ اس قدر بڑا اور لمبا ہونے کی وجہ سے اسے ساحل پر کھڑے ہونے کی جگہ نہ مل سکی اور اب یہ جہاز گھڑانی پورٹ پر کھڑے اپنے آخری زندگی کے دن گھن رہا ہے موسیقی موسیقی